جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو اسے آنے نہ دینا اس کو کوچھل پیسے دوڑ جا لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین و اقل مان دوں دیکھو میں اپنی اشیاری سے چلاکی سے آگے نکل گیا یہ تو آزمائش ہے یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے میرے بھائی اس کی بارکہ ناز تک جو آ گیا آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے میرے حبیبِ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے سو عصے کی ہیں حضور فرماتے ہیں ایک عصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے کتنا؟ ایک عصہ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے یہ جو بیوی شہر کے لیے دعا مانگتی ہے یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے ایک رحمت کا نتیجہ تو اسے آبا کہنے لگے یارسل اللہ وہ 99 کدھر ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سمالی ہوئی ہیں قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا ابھی تو ایک نازل کی ہے ابھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کہت ہو گیا تو جناب یوسف علیہ السلام نے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے پہلے سے جان گئے کہت ہو گا تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ باقی علاقوں میں جب کہت پڑا اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجعان کیا گندم لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیئے فرمایا جو بندہ آئے اسے دو سوال پوچھنا جو آئیں گے لوگ کہ سونا لے کے آیا ہے چاندی گندم خرید نہیں ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے یہ پوچھ لینا جو آئے دو باتیں پوچھنا ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور دوسرا پوچھنا کیا ایک روایت میں تین سوال بھی ہیں لیکن فرمایا پوچھنا دو سوال ضرور انتظار تھا نا بھانیوں کا کنان سے آنے والوں کا فرمانے لگے سب سے دو سوال پوچھنا جب کنان والے آئے نا ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نا پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں پھر میں جب میں خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے ہیں باقیوں سے دو سوال جب میرے بھائی آئے نا پائی پانیا دے ویری اندے تے پائی پانیا دی اباما جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا بس یہ پوچھنا کہ کہاں سے اتنی بات پوچھنا باقی میں پوچھ لوں گا آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں میرے نبی کو مانتے ہیں قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بے عبرو کرنا بس تو یہ بتا دے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں باقی جو تیرا حساب کتاب ہے نا اللہ فرماتے ہیں میں قیامت میں کرنوں گا میں پوچھ لوں گا اس کا کیا علاج کرنا ہے بس تم اتنا بتا دو مجھے مانتے ہو میرے رسول کو میرے بھائی میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا بار بار توبہ کرتا تھا احساس رہتا تھا اسے احساس تھا آیا کرتا تھا پھر بھی غلطیاں ہو گئی قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا فضل کی چادر ڈالے گا اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا یہ غلطی کی تھی یہ گناہ بندہ ڈار رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا یہاں بھی ڈار رہا ہے شرط یہ ہے کہ اسحاس والا ہو آتا رہا ہو پھر بھی گلتیاں ہو گئی خیال کرتا تھا میند کرتا تھا نیک ہو نیک جد و جہد کرتا تھا کتاں یا رہ گئی یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے گلتی ہو گئی یہاں بھی کیا تھا یا اللہ گلتی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے یہ کیا تھا یہ کیا تھا مانتا جا رہا ہے رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں ٹانگے کاب گئیں یا اللہ پتہ نہیں فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیہ دینے لگاؤ ان گناہوں کے بدلے نیکیہ نبی پاک فرماتا ہے فٹا فٹی بول پڑا کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے اگر تُو نے گناہوں کے بدلے نیکیہیں دینے ہیں تو میرے تو بڑے بڑے پاپ بھی ہیں وہ دوسرے کدھر ہیں تو میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا تُو آیا کرتا تھا تُو توبہ کرتا تھا تُو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے یا اللہ نہیں فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا جاتا میرے بھائی تُو آ تو سئی تُو پہنچ تو سئی میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن سے آبا سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ بخاری مسلم کی حدیث ہے یا رسول اللہ پوچھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی سہرہ میں سفر کر رہا ہو بہت بڑا سہرہ ہو اونٹ پر اس کا سفر ہو اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو پیسے بھی رکھے ہو پانی بھی رکھا ہو تھک گیا سفر کرتا کرتا درخت کے ایک ٹینی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی جب جا گا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا ہے اب نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ پیسے ہیں اور سہرہ بڑا لمبا ہے پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا تھوڑا سا ڈھونڈا پھر موت کا انتظار کرنے لگا سوچنے لگا موت آئے گی اب مر جاؤ گا اللہ کے معبو فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری جب بالکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اونٹ اس کا سامنے کھڑا تھا نبی پاک صاحب بس پوچھتے ہیں بتاؤ اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی راست آیا ہو گئی تھی ہر شہ لٹ گئی تھی دوبارہ اسے مل گئی ہے بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نئی زندگی مل گئی اس بندے کو وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ جب اس کی بارگاہ میں آکے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے نافرمان جب آکے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کرتا میں اللہ تو راضی ہو جاتا ہے اور حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے جب بندہ اپنے رب سے صلح کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ زمین کو کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں آسمان سے کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں پھر رب کریم رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مٹا دو جو تم نے لکھا تھا میں نے اپنے بندے کے ساتھ صلح کر لیا موسیقی موسیقی